اچانک کوئی ویکتی دھیرے سے فاٹک کھول کر براندے میں آیا تو میں چونکا میں نے سیدھا ہو کر دروازے کی اور دیکھا تو ایک لمبا پتلا نوجوان نجر آیا عمر اس کی قریب تیس ورش ہوگی گورا رنگ اور چہرہ بندر کے مو کی طرح گول اور چھوٹا مو کی ہڈیاں تتھا آنکھوں کے نیچے کی نسے ابری ہوئیں وہے خدر کی دھوتی کرتا اور صدری پہنے گئے تھا آئی آئیے کسے ملنا ہے میں نے کہا نوجوان نے کمرے کے اندر قدم رکھتے ہوئے اپنے ماتھے کی بائیں اور دونوں ہاتھ جڑ کر مجھے ترچھی درشتی سے دیکھتے ہوئے پوچھا بھائیہ ہے میں سمجھ گیا کہ وہ ہے بھائی صاحب کو ہی پوچھ رہا ہے شاید کوئی رشتے دار ہو اس لئے میں نے اور پوچھتاچ نہ کر کے اتر دیا میں تو باہر گئے ہیں بیٹھے ہیں نہیں نہیں میں بہت جلدی میں ہوں لے کر سمجھلن میں آئے ہوں اور آج میرا بھائشن بھی ہے پڑے مشکل سے سمجھ نکال کر یہاں پہنچا ہوں کہ بھائیہ سے ملتو لوں بعد میں ملنے کا موقع ملے یا نہ ملے میرے فین تو ہلنے ڈلنے کا بھی موقع نہیں دیتے اتنی مہت وپون سوچنائے دینے کے بعد میں کرسی پر پیٹ گیا اس کا چہرہ میری سید میں نہیں بلکہ تیس انش کا کون بنا کر ترچھا گھما ہوا تھا اس کا شریر بھی اسی طرح ترچھا تھا اپنا وقت تب یہ سماپت کرتے سمیں وہ تھوڑا ہسا تھا جس سے اس کے بڑے بڑے دانت دکھائی پڑ گئی نیشیہ ہی اس کا شریر دبلہ پتلاتا تھا پر بیٹھا وہ اس طرح تھا جیسے رنگ منچ پر کھیلے جانے والے کسی اعتیحاسک ناٹک کا کوئی بادشاہ ہو اس کے چہرے پر وجہ کا بھاو تھا اور کبھی کبھی وہ میری اور اس طرح دیکھ لیتا گویا میں کوئی بہت تچھ اور معمولی ویقتی ہوں روی وارکہ دن بھائی صاحب بھابی اور بچوں کے ساتھ کوئی فلم دیکھنے گئے تھے شیطری تو اتار پر تھی اور موسم میں ایک سگت بتلاو آ رہا تھا میں لیٹا لیٹا ایک اپنیاس پڑھ رہا تھا کہ وہ نوجوان آیا ان دنوں میں بھائی صاحب کے ساتھ ہی رہتا تھا جو میرے فوفا کے لڑکے اور مجھ میں عمر میں بڑے تھے میں بھائی صاحب کے ساتھ ہی رہتا تھا جو میرے فوفا کے لڑکے تھے میں ان صوبہ کے شہلی نوجوانوں میں ہوں جن کے پتا جب پندرہ بیس ہزار خرچ کرتے ہیں تو انہیں نوکری مل جاتی ہے جب میری اس شہر میں نیوکتی ہوئی تو بھائی صاحب نے کہا کہ الگ مکان لینے کی ضرورت نہیں ان کے مکان میں اتنی جگہ ہے کہ ایک دوسرا پریوار آرام سے رہ سکتا ہے ان دنوں میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی اس لیے ان کا پرستاف سوکار کرنے میں کوئی ہج کی جاہت نہیں ہوئی پڑھنے لکھنے میں میری کوئی روچی نہیں رہی سچ بات یہ ہے کہ ہر پریقشہ میں نے سستے نوٹ رٹ کر اور نکل کر کے ہی پاس کی یہ ٹھیک بھی ہے کیونکہ ان سب کاموں کے لیے جب آسان راستے بن گئے ہیں تو کٹھن راستوں پر چلنے کی جروت بھی کیا ہے پھر بھی سستے چالو اپنیاس اور فلمی پترکائیں پڑھنے کا مجھے اچھا شوق ہے اور جب اس نے بتایا کہ وہ ہے لیکھک ہے تو اس کے لیے میرے من میں آدھر کا بھاو بھی اتھپن ہوا میں نے گد گد بھاو سے کہا جان کر بڑی خوش ہوئی کہ آپ لکھتے بھی ہیں اور میرے پوچھنے کے پہلی اس نے اپنا نام بتا دیا میں رام کرشن شریواستو انادی ہوں میں نے ڈیڑھ سو پنیاس لکھے ہیں ڈیڑھ سو میں نے اوشواس کے بھاو سے اسے دیکھا ہاں ہاں ڈیڑھ سو اس کا موں اب بھی ترچھا ہی تھا جو اپیکشا کے بھاو کے قرن اور بھی ترچھا لگ رہا تھا کہاں اپ لفد ہیں آپ کے اپنیاس آپ چھوڑیے اس دیش کا دربھا گیا ہے کہ اپنے سہیتے کے پرتی دیش کی لوگوں کی کوئی دلجسپی ہی نہیں ہے نیتہ پونجی پتی دھارمی گروہ افسر ان میں سے کوئی بھی نہیں جانتا کہ ہمارے سہیتے میں کیا لکھا جارہا ہے اس لئے میں لکھے جارہا ہوں چھپانے میں تو میرے وشواس کتا ہی نہیں پر سہیتے تو فول کی ترہا ہے نا دانت کھول کر رہسے میں ڈھنگ سے ہنسا اس کی سگند اڑتی رہتی ہے میرے سہیتے کی شورت سہیتے جگت میں پہلے ہی پہنچ چکی ہے سہیتے گم ایک تپسیاں مانتا ہوں وحص ایسا چپ ہو گیا میں اسے اچمبے سے دیکھ رہا تھا پر مجھے لگا کہ بڑی اچائی سے مجھے دیکھ رہا ہے جیسے میں کوئی کیٹ پتنگا ہوں آج کل آپ کہاں رہتے ہیں میرا اگلا پرشن تھا میرا کوئی ٹھکانہ نہیں لوگ مجھے استر بھاو سے بیٹنے ہی نہیں دیتے تھے آج یہاں تو کل وہاں میں ان دنوں اپنا اپنیاس سفید کوئر لکھ رہا تھا یہاں ایک نیا پریوک تھا اسی بھی چڑی گھڑ سے میرا بلاوا آ گیا وہاں جب میں نے اپنے نئے اپنیاس کا نام بتایا تو تالیوں کی گھڑ گھڑ ہٹ سے ہال گونج گیا وہاں ایک مہان ساحتیہ کار نے کہا انادی بھئی یہ لگاتا ہے پریوک کرنے کی اکنشاہ تمہیں بہت دور لے جائے گی اس نے گرب سے میری اور دیکھا میری پوچھنے پر اس نے کہیں اپنیاسوں کے نام بتایا جن میں سے کچھ ایک کے نام اب بھی یاد ہیں جیسے تیل گگرا کماری بھابی آدی اچمبے کی بات یہی ہے کہ اس کا کوئی بھی اپنیاس میں نے ابھی تک نہیں پڑھا تھا آپ کہیں کام بھی کرتے ہیں میں مو بگاڑ کر بولا سہیتی اگر کہیں بند کر رہتا ہے میرے کچھ سدہانت ہے ایک تو یہ ہے کہ میں اپنی کرتی چھپواؤں گا نہیں دوسرا یہ ہے کہ میں کوئی سرکاری نوکری نہیں کروں گا سرکاری نوکری کیا میں کہیں بھی بند کر نہیں رہنا چاہتا میں گھومتا رہتا ہوں اور میرا مکھے ادششے ہوتا ہے گھر گھر جا کر اپنے اپنیاسوں کے لئے پلوٹ اکٹھا کرنا اچھا میں نے آشار افقت کیا ہاں نوکری تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیلے میں چاہوں تو بینہ سفارش کے ہی ریڈیو سوچنا بھی بھاگ دردرشن آدھی میں نوکری لے لوں دردرشن کے ایک پدہ دکاری نے مجھے ویشیش روپ سے بلوایا تھا میں ٹائم دیکھ کر وہاں نہیں پہنچا مجھے کیا گرج پڑھی ہے کئی مہینے بعد ایک گوشٹی میں بلنے بھولے انادھی جی ہے دردرشن کا دربھا گیا ہے کہ وہ ہے آپ جیسے مہان ویقتی کی سیوائیں پر آپ نہیں کر سکے خیر آپ کے لئے ہمارا درواجہ ہمیشہ کھلا ہے مجھے اب ہاں سی آ رہی ہے جس پر نیاندرن رکھتے ہوئے تھا آپ ریڈیو بھی تو گئے ہوں گے لوگ بلاتے ہیں پر میں کہیں آتا جاتا نہیں وہ لوگ تو مجھ سے جلتے رہتے ہیں وہاں ایک مہلہ ڈراما پروڈیوسر ہے انہوں نے مجھ سے ایک ڈراما لکھنے کے لئے کہا اور میں نے دو گھنٹے کے اندر لکھ کر دے بھی دیا جب انہیں ڈراما مل گیا تو لگی سہک میں جب بہت ٹنٹن کرنے لگی تو میں نے ڈانٹ دیا اپنی پانڈولی پی واپس لے کر میں نے کہا آپ ناکون پالش لگاتی ہو آپ چیسٹر پہنتی ہو آپ کیا جانو کلہ کس چڑھیا کا نام ہے میں ہسنے لگا اس کی باتیں کافی دلچسپ ہونے لگی تھی پر میری ہسینے جیسے اسے کافی اتصاہیت کر دیا اس میں ہسنے کی بات نہیں ہے سچ مچ یہ لوگ کیا جانے کی کلہ کس کو کہتے ہیں میں تو اتنا لکھ چکا ہوں کہ میرے ایک شبد کی کوئی کاٹ نہیں سکتا میں کہتا ہوں کہ میرے ایک اپنیاز کے کسی ایک شبد سے میرے دوسرے اپنیاز کے کسی بھی شبد سے کوئی ملا دے تو میں اپنی پانڈولی پیوں میں آگ لگا دوں آپ کو وشواس نہ ہو تو مجھے شیرشک دیجئے میں اس پر اپنیاز لگ دوں گا میرے مہدوپن اپنیاز راکھی کی لاج کا شیرشک ایک مہان سائیت تکار نے دیا تھا انہوں نے کہا کہ میں کلاکاروں کے چکر میں نہ پڑھوں اس لئے میں اگے جیسے کبھی نہیں ملا میں نے اسے پینی درشتی سے دیکھا کہ مجات تو نہیں کر رہا ہے پر ویسی گم بھیڑتا اس کے چہرے پر وراج بانتی میں نے دیکھا جانتا ہے وہ سبھی لیکھ کوکل تھا ہر دفتر میں وہ گیا بھی تھا دیش کے انیک شہروں میں وہ گھوما بھی تھا آشیر یہی تھا کہ ڈیڑھ سو اپنیاز لکھنے کا اس نے سمیں کیسے نکال لیا اور کسی بڑے لیکھک سے آپ ملے ہیں میں نے اُلسکتا وش پوچھا کس سے نہیں ملا ہوں علا چندر جوشی جی سے بھی میں مل چکا ہوں جوشی جی نے کہا تھا تم دھیان لگا کر لکھتے جاؤ اور کسی کی پرواہ مت کرو مہدیوی جی سے بھی ملنے کا مجھے سو بھا گیا پراپت ہو چکا ان سے باتچیت کرتے وقت مجھے سنگم و سرسوتی نامک دو اپنیاز لکھنے کی پریڑنا ملی آوارہ جی سے بھی میں ایک بار ملا تھا میں نے ان سے کہا تھا کہ جرہ ان رچناؤں کو بھی دیکھیں ان میں جرہ بھی اشلیلتہ نہیں ہے اس کے بعد بسا سا چپو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا ایک دو بار جلدی باجی میں میری اور بھی گھر کر دیکھا پھر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بدن کو ایٹھ اور توڑا دھوپتے جی سے بھاگ رہی تھی اب میں چلوں گا لوگ میرا انتجار کر رہے ہوں گے اس نے بھاڑ دیکھا پیٹھئے کچھ دیر اور اگر سینیما دیکھ کر بھائیہ سیدھے گھر آ گئے تب تو جلدی سے ملاقات ہو جائے گی ہاں وہاں سے کہیں اور چلے گئے تو دیر ہو جائے گی رہیے میں آپ کو چائے پلاتا ہوں چائے وہ مسکرائے جو گھر کی علماری میں ہی رکھے تھے واپس آ گیا بسکوٹر نمکین دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ایک وچتر چمک آ گئی وہ ہیں ان پر اس طرح ہاتھ ساف کرنے لگا جیسے بہت دیر سے بھوکا ہو چائے پیتے سمیں باتچیت کے دوران یہ ہے معلوم ہوا کہ وہ بھائی صاحب کے ہی گاؤں کا رہنے والا ہے اور رشتے میں ان کا بھائی ہے گاؤں میں اسے کسی بات کی کمی نہیں پریابت کھیت ہیں باگ بگیچے ہیں نوکر چاکر ہیں پرجا پابنی ہیں گھر میں ہی کھانے والے پچیس تیس لوگ ہیں کھانا بنانے کے لئے مہاراجین لگی ہوئی ہے دودھ دہی آم امرود جامن شریفہ خجور گرنے کا رس سب کچھ خوب ہوتا ہے خوب جم کر کھائیے اور پیجئے جو بھی وہاں جاتا ہے کھا کر اگا جاتا ہے اس کا موقع بدلہ ہوا نجر آ رہا تھا میں بیچ بیچ میں ہس پڑتا تھا شریر و چہرے کا ترچھا بن بھی ویسا نہیں رہ گیا تھا میں اس کو ہی بولنے کا موقع دے رہا تھا گاؤں سمندی اس کی باتیں بھی بڑی دلجسپ تھی پتہ نہیں کب تک وہے بولتا تھا پھر سے ایسا چپ ہو گیا جیسے بولنے کے لئے اب اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو انتتہ ہے بدن کو توڑتے ہوئے اس نے کہا اب میں چلتا ہوں بھئیہ تو ابھی آئے نہیں ہو سکتا ہے پچھر سے کہیں اور چلے گئے وہ چپ ہو گیا میں نے سوچا وہ اٹھے تو میں بھی اٹھوں پر وہ تو بیٹا ہی رہ گیا بیچ بیچ میں اس نے دو تین بار مسکرا کر تیرچی درشتی سے میری اور دیکھا شام کا دندلہ کا گاڑا ہو رہا تھا میں نے سوچا شاید بھائی صاحب سے مل کر ہی جانا چاہتا ہے اس لئے بیٹا ہوا ہے میں چپی کو بھنگ کرنے کے لئے کوئی اور بات چھڑنا چاہتا تھا اچانک میں اٹھ کھڑا ہوا اور نمسکار کر کے تیجی سے کمرے سے باہر نکل گیا میں ہڑ بڑھا کر اس کے پیچھے بھاگا اور جب میں نے اس کو نمسکار کیا تو وہ فاتہ کھل کر چل چکا تھا پر پانچ دس قدم آگے جل کر وہ گھون کر لوٹ آیا میرے پاس آ کر اس نے عجیب بیچارگی سے میری اور دیکھا آپ مجھے پچاس روپے دے سکتے ہیں ہزار روپے کا چک کہیں سے مل گیا تھا بینک میں جمع کر دیا تھا کل پیسہ مل جاگا کل شام کو میں جرور دے جاؤں گا ہاں ہاں میں نے کہا بھائیہ جب میرے اتنا خیال کرتے ہیں تو ان کے ایک رشتے دار کی مدد کرنے سے تو مجھے خوشی نہیں ہوگی کیا یہ بھائیہ صحیح روپے مانگ رہے آیا تھا تو وہ سہرش بھی دے بھی دے تھے میں تیجی سے کمرے میں جا کر پچاس روپے لے آیا روپے لے کر اس نے کہا پچاس سو روپے تو میں ہوتل کے باروں کو ٹپسی دے دیتا ہوں پر اس سمیں بات ہی ایسی آگئی کل میں آؤں گا اچانک وہ بے حد پرسن نجر آ رہا تھا وہ آرام و اتمنان سے چلا جا رہا تھا اس کے جانے کے آدھا گھنٹے بعد ہی بھائی صحابہ آ گئے کپڑا بدل کر جب وہ نشین دو کر بیٹھے میں نے انہیں ساری بات بتائیں وہ سر پر ہاتھ رکھ کر کچھ چندی دو کر سوچنے لگے کیا سوچ رہے ہیں میں نے پوچھے کچھ نہیں بس یوں ہی بات یہ ہے کہ اس دنیا میں امونن چار طرح کے پہلوان ملتے ہیں ایک شرینی تو ان پہلوانوں کے جو ورجش کرتے ہیں اکھاڑے میں کشتی لڑتے ہیں اور پٹکتے ہیں دوسرے طرح کے پہلوان ورجش کم ہی کرتے ہیں پر دعو کا ہی جانتے ہیں اور دعو لگا کر جیت جاتے ہیں تیسری شرینی میں وہ لوگ آتے ہیں جو ورجش نہیں کرتے پر اکھاڑے پہ لڑتے جرور ہیں اور پٹکھنیاں کھاتے ہیں چوتھے وہ ہوتے ہیں جو نہ کبھی ورجیش کرتے ہیں نہ لڑتے ہیں پر دوسروں سے ہمیشہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو پٹک دیا اس پر داؤ لگایا یدی لوگ لڑنے کے لیے کہتے ہیں تو جواب دیتے ہیں کہ میں ناک پنچمی کے دن لڑتا ہوں اور جب ناک پنچمی آتی ہے تو وہ کہیں نجر نہیں آتے بعد میں پوچھنے پر کہتے ہیں کہ میں دوسرے کھاڑے میں چلا گیا تھا اور ایک پہلوان کو میں پٹکنیاں دی کہ اس کے نانی دادی یاد آگئی اتنا کہہ کر بھائی صاحب کھل کھلا کر ہنس پڑے میں سک پکا کر انہیں دیکھ لے لگا آخر مطلب کیا تھا ان کا